اسلام علیکم فرنس امید آپ لوگ سب خیریہ سے ہوں گے آج کی یہ ویڈیو انویریکس کے ویڈرون موڈل کی ہے جو کہ دوزار پچیس موڈل ہے دوزار پچیس کا لیٹس موڈل ہے انویریکس کا میں کافی عرصے سے انویریکس کا سولر انورٹر استعمال کر رہا ہوں اپنے دوستوں کو بھی میں نے لگوا کے دیئے گھروں میں تو بہت اچھی جو ہے اس کی پرفارمنس ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اس نئے موڈل کی جو کہ دوزار پچیس کا موڈل ہے اس کی انبوکسنگ کریں گے اور اس کے مختلف فیچرز دیکھیں گے کہ یہ کیا کیا ہے جناب تو یہ ریڈ کلر میں ایک بارہ سو وارٹ کا جو ویرون ٹو موڈل ہے پریمیم وائی فائی کے ساتھ یہ وہ موڈل ہے آپ کو میں اس کی پرائس بھی بتاؤں گا اور یہ پانچ سالہ ورنٹی کے ساتھ آتا ہے جس میں دو سال کی پروڈکٹ ورنٹی ہے مطلب کہ سرویس اور سپیر پارٹس وغیرہ کمپلیٹ اور نیکس جو تھری ایئر ہیں اس میں وہ پارٹس کے پیسے لیں گے اور سرویس جو ہے وہ فری ہوگی اور یہ اس کے جو ہیں کچھ فیچرز ہیں جیسے بلڈن وائی فائی ہے جس میں آپ کہیں اور بیٹھے ہوئے اپنے آفیس میں بیٹھے ہوئے گھر میں انویٹر کی کیا صورتیال ہے وہ سارا چیک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ موڈل جو ہے وہ بیٹری کے بغیر بھی کام کرتا ہے اور اس کے علاوہ جناب اس میں وائیڈ پی وی انپٹ وولٹیج رینج ہے جو کہ تیس وولٹ سے سٹارٹ ہوتی ہے اور یوزر فرنگلی ایل سی بھی اپریشن ہے بیٹری ایکویلائزر کا آپشن بھی اس میں موجود ہے اور اس میں میکسیمم سولر چارجنگ کرنج جو ہے وہ سو امپیر ہے اور میکسیمم ایم پی پیٹی انپٹ کرنج جو ہے وہ بھی سمپیر ہے اور اس کے علاوہ جناب بلٹ ان کمیونکیشن پورٹ فار بی ایم ایس ہے بیٹری مینجمنٹ سرویس مطلب آپ اس کے ساتھ اگر لیتھیم آئین بیٹری لگاتے ہیں تو وہ جو اس کی کمیونکیشن کے لیے ایک پورٹ ہوتی ہے جو بیٹری کے اندر بھی ہوتی ہے وہ آپ اس انویٹر کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ جناب consuming 100% of the inverter's output with your maximum PV array connection تو یہ بڑی اچھے فیچرز والا ایک نیا موڈل ہے اس کی باقی چیزیں بھی دیکھتے ہیں کہ باقی چیزوں میں کیا اس میں شامل ہیں اور ایک یہ normal سے size کے گھر کے لیے بڑا بہترین inverter ہے جس میں آپ پنکھے، لائٹس، واشنگ مشین وغیرہ یہ ساری چیزیں چلا سکتے ہیں اور یہ کچھ ہے built in wifi ہے اور اس طرح کی باقی چیزیں ہیں اس کے اندر بیٹری کیبل بھی موجود ہے ابھی ہم unboxing کریں گے اور پھر آپ کو دکھائیں گے کہ اس میں سے کیا کیا چیز جو ہے وہ نکلتی ہے اور یہ بیٹری کے بغیر کام کرنے والا inverter ہے میں اپنے گھر میں جو استعمال کر رہا ہوں وہ اس پر میں پنکھے، لائٹیں، واشنگ مشین وغیرہ چلاتا ہوں اور یہ red اور black color میں آتا ہے اس کا نیٹ ویڈ جو ہے وہ تقریباً ساڑھے آٹھ کلو ہے انسون اس طرح کی چیزیں ہیں یہ باقی اس کی detail ہے ساری جو box کے اوپر ہی موجود ہے 1200 وارٹ کا inverter ہے ٹھیک ہے جناب اور جو ہے اس میں آپ دو ہزار وارٹ تک کے جو سولر پینل ہیں وہ اٹیج کر سکتے ہیں یہ میرا ماؤس کا کرسل آپ دیکھ سکتے ہیں maximum PV array power دو ہزار وارٹ تک کے سولر پینل آپ استعمال کر سکتے ہیں یعنی کہ اگر پانچ پانچ سو وارٹ کے آپ چار سولر پینل اس میں استعمال کر سکتے ہیں تو چلیں اس کی انباکسنگ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس میں سے کیا کیا چیز ساتھ میں آتی ہے انباکسنگ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس انباکسنگ کے بارے میں آپ اچھی طرح جان لیں اور اگر آپ کا پلان ہو یہ انباکسنگ لگوانے کا درمیانے سے گھر کے لیے لائٹیں اور پنکھیں وغیرہ چلانے کے لیے تو آپ کو اس کے بارے میں مکمل انفرمیشن پہلے سے موجود ہو یہ ذرا میں اسے انپیک کر لوں پھر آپ کو فردہ چیزیں دکھاتا ہوں یہ ساتھ میں جناب اس کے MC4 کنیکٹر بھی موجود ہیں کمیونکیشن کیبل بھی موجود ہے ورانٹی کارڈ بھی موجود ہے اور جو سولر پینل کے آپ نے انپٹ دینی ہے وہ اسے آپ MC4 کنیکٹر کے ذریعے دے سکتے ہیں یہ کمیونکیشن پورٹ ہے یہ MC4 کنیکٹر ہے جو آپ اپنے سولر پینل کی تاروں کے ساتھ لگا کے اس انپٹر کو انپٹ دیں گے اور یہ ورانٹی کارڈ ہے جس پہ ساری ڈریل موجود ہے انپٹر کا سیریل نمبر ان کا کسٹمر کیر کا جو سینٹر ہے کسٹمر سروسز جو یہ پروائیڈ کرتے ہیں وہ بھی بہت اچھی ہیں تقریباً چار سال کے بعد میرے انپٹر کو پرابلم ہوا تھا تو میں نے کسٹمر کیر والوں سے ٹھیک رہا تھا تو بہت اچھا رسپونس تھا ان کا یہ یوزر گائیڈ ہے جس میں ساری ڈیٹیل اس کی موجود ہے اس کی سیٹنگ کی اور اس کی دوسری ٹیکنیکل انفرمیشن جو ہے وہ ساری اس کے اندر موجود ہے اور اپروکسیمیٹلی ایٹی تو نائنٹی پرسنٹ سیٹنگ ان کی سبھی انورٹرز کی سیم ہی ہوتی ہے جس میں چار سے پانچ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ لوگوں کو ذہن میں رکھنی ہوتی ہے کہ آپ کو بیٹری کی ٹائپ کونسی ہے چارجنگ پریورٹی کیا ہے یہ بیٹری کی کیبلز ہیں اس کی اور بیٹری کی کیبلز کافی اچھی ہیں بہت اچھی کیبلز ہیں یہ اب انورٹر کی طرف جاتے ہیں کہ انورٹر کس طرح کا ہمیں دیکھتا ہے چارپنگ ویک سے نکالتے ہیں اسے اور سائز میں یہ اور وزن میں تھوڑا سا بڑا ہے اور ہیوی ہے تو یہ جناب ہے اس کی LCD اور پھر پاور بٹن ہے یہ پاور بٹن ہے اس پہ یہاں پہ 1200 وارڈ لکھا اور باقی کچھ احتیاطی تدابیر لکھی ہوئی ہیں بی ایم ایس کے بارے میں لکھا ہوا اور وائ فائے کے بارے میں لوگو ہے ویر آن ٹو موڈل لکھا ہوا ہے پریمیر موڈل یہ اس کا آن آف کا بٹن ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ سیٹنگز کے بٹن ہے جو کہ آپ میانویل سیٹنگ بھی اس کی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس میں انٹی ڈسٹ جو کٹ ہے وہ بھی موجود ہے ایک دو چیزیں اس میں بہت اچھی ہیں جیسے یہ ڈسٹ فلٹر موجود ہے یہ والا ڈسٹ فلٹر ہے کہ جو انورٹر نے ہوا لینی ہے خود کو تھنڈا رکھنے کے لئے تو وہ فلٹر ہو کے اس کے اندر جائے اور اس کے اس سائیڈ پہ جو ہے وہ سٹیکر اس پہ بھی ساری ڈیٹیل موجود ہیں انپٹ کے بارے میں آؤٹ پٹ کے بارے میں اے سی انپٹ کے بارے میں بیٹری کے بارے میں اینڈ سو آن وہ ساری چیزیں اس کے پر موجود ہیں یہاں پہ جو ہے وہ آؤٹ پٹ اور انپٹ کی تاریں لگیں گی اور یہاں پہ پی وی انپٹ آئے گی سولر فینل کی انپٹ جو کہ ایم سی فور کنیکٹر کے ساتھ کنیکٹ کر کے ہم یہاں پہ کنیکٹ کر کے تو انپٹ دیں گے یہاں پہ بیٹری کے پوزٹیو اور نیکٹیو کی تار جو ہے وہ لگے گی اس کے اوپر سائیڈ والا اوپر کے سائیڈ والا جو کور ہے وہ ریموو کریں گے تو اندر اس کے ہم سکریوز کی مدد سے سارے کنیکشن کر سکتے ہیں اب یہ اوپر والا کور ہوتا رہا یہ بیٹری کے پوائنٹ بہت اچھے انہوں نے بنایا ہوئے ہیں اور یہ وابڈہ ان اور انویٹر کی جو آؤٹ پٹ آئی ہے اس کے کنیکشن یہاں پہ ہوں گے یہ کنیکٹر بھی انہوں نے کافی اچھے کر دی ہیں بہتر ہیں اچھی کوالٹی کے انہوں نے لگائے ہوئے ہیں بیٹری کے کنیکٹر تو بہت ہی زیادہ بیس قسم کے انہوں نے لگائے ہوئے ہیں اور یہ کمیونکیشن پورٹس کے لیے ہیں یہاں پہ بیٹری مینجمنٹ سسٹم کی کمیونکیشن کے لیے بھی ہے اور ویسے آپ اگر لابٹاپ کے ساتھ کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے بھی ہے تو اوپرال یہ انویٹر جو ہے وہ مجھے یہ برینڈ بھی بہت پسند ہے اور نارمل گھر کے لیے 1.2 کلو وارٹ کا یہ انویٹر بہت ہی بہترین ہے اس کی جو مارکیٹ میں پرائس چل رہی ہے وہ اپروکسیمیٹلی پین سٹھ ہزار سے لے کے ستر ہزار کے قریب ہے جو کہ آج سے پانچ سال پہلے اسی کپیسٹی کے موڈل کی پرائس اپروکسیمیٹلی پچیس ہزار تھی لیکن پانچ سال چھ سال گزرنے کے بعد اب آکے کیونکہ انفلیشن ریٹ بہت بڑھ چکا ہوا ہے تو یہ 65,000 اپروکسیمیٹلی اس کی پرائس ہے مارکی میں تو ہوپ سو آپ کو یہ انویٹر اچھا لگا ہوگا کسی قسم کا کوئی قویسٹن آپ لوگ پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں اور اگر کوئی پہلے سے اسے استعمال کر رہا ہے تو وہ بھی بتائے کہ اس کی ورکنگ کیسی ہے اور کیا کہتے ہیں اس کے اسے انسٹرال کرنے کے بعد بھی ایک چھوٹی سی ویڈیو بنائیں گے بناؤں گا میں کہ اس کی ورکنگ کیسی چل رہی ہے تو ہوپ سو آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اپنے فرنس کے ساتھ اسے شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اسی طرح کی مزید ویڈیو جو ہیں وہ آپ کو ملتی رہیں اور ہم لوگ ان چیزوں کو ڈسکس کرتے رہیں اور اپنے نالج میں ایک دوسرے کے نالج میں اضافہ کرتے رہیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ